اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خیرکم من تعلم القرآن وعلم تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے تو پچھلی کلاس میں ہم نے تختی نمبر دس پڑی تھی اور اس میں آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر الیون اس میں بھی ہمیں حجہ کا اور روانگی سے پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے تو اس میں ہم حجہ اور وقف کر کر پڑھیں گے چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمزا زبر نون انتا زبرتا انتا ہمزا زیرها ای دال زیر دی ای دی با زبر عین باع دال بیش دو بعد دو با زبط و بط شین زبر شا بط شا سین زبر عین ساع یا زبر یا ساع یا کاف پیش نون کن تا پیش تو کن تو لام زبر سین لستا زبرتا لستا کاف پیش را قر ہم زکر زبر آ قرآن نون دو پیش نون قرآن نون با زبر و بر دال دو زبر علف دن بر دن میم زیر آ مر یا زبر یا میریہ تا دو زیر تن میریہ تن اب ہم وقف کے ساتھ پڑھیں گے ہجہ کا طریقہ تمام ورڈ کو ایسے ہی جوڑ جوڑ کر پڑھیں گے ابھی ہم ہجہ سے اور سوری وقف سے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے انتا اجیباک ف اند ایهدی اجیباک ف ایهد بعد اجیباک ف بعد بطش اجیباک ف بطش سعی اجیباک ف سعی کونتو کونت آگے وقف کونت لستا آگے وقف لست قرآنن آگے وقف قرآن بردن آگے وقف بردہ میریہ تن آگے وقف میریہ یاد رکھیں کہ جب بھی یہ گولتا آئے گی تو اس گولتا کو ہم ہاں میں چینج کر دیں گے گول علی ہاں میں ٹھیک ہے ارڈیع ارڈیع اس کا فکف ایسے ہوں گا ارڈیع اگے فکف ارڈیع ارب نہیں ٹھیک ہے اربے مصر نصر قطر اگے فکر قرط AS اگے فکرطاس مرساد جب بھی کھڑی زبر آتی ہے کھڑی زبر چینج نہیں ہوتی وقف میں ویسی ہی پڑھی جاتی ہے اس کا ہم مانیرتزا ہی پڑھیں گے مانیرتزا ارحم اگی وقف ارحم ارتبتم اگی وقف ارتبتم اندر اگی وقف اندر خیرن اگی وقف خیر فصبر اگی وقف فصبر صبرن اگی وقف صبر جب دو زبر کی وقف آتی ہے جب دو زبر آتی ہیں تو اس کے اوپر ہم وقف جب کریں گے تو ایک زبر ہم پڑھیں گے صبرن صبر یسیرن یسیر غلبن اگی وقف غلبا فصلن اگی وقف فصل قدحن اگی وقف قدحا جب دو زبر کی تنوین آتی ہے تو ایک زبر ختم ہو جاتی ہے اور ایک زبر پڑھی جاتی ہے تو آج کے لئے یہ اتنا ہی انشاءاللہ نیکس کلاس میں ہم نیکس پڑھیں گے اور آج کے سبق میں جو مین باتے ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو جتنے بھی موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں جیسے خوف ساتھ ہوتے ہیں موٹے پڑھے جانے والے حروف ان سب کو موٹا پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے وقف کا طریقہ پڑھا کہ جب گولتا آتی ہے تو گولتا کو ہم گول والی ہاں میں چینج کر کے پڑھتے ہیں جیسے ابھی ہم نے یہاں ورڈ بھی پڑھا میریہ دن میریہ پھر ہم نے وقف کا پڑھا ٹھیک ہے ہر ورڈ کے لاز میں وقف اس لئے آپ کو طریقہ میں نے بتایا کیونکہ ہم قرآن میں اکثر آیات پر جہاں پر کچھ نہ کچھ سائن آتی رہتے ہیں تو ہم سٹاپ کرتے ہیں تو ہمیں وقف کا طریقہ آنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ جہاں پر یہ دو زبر آتے ہیں جیسے بردن بردہ آپ اس کو برد نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہاں پر یہ علم مدہ میں چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے ہم نے پچھلی پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ حروف قلقلہ کتنے ہوتے ہیں پانچ ہوتے ہیں قوف تواب بہت جیمدال جب ان کے اوپر سائن آتا ہے ساکن کا تو اس کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے مطلب اس کو ہلا کر پڑھیں گے تو آج کی لیسن میں آئے ہیں قلقلہ ہمارے پاس ایک بتوشہ آیا دیکھئے دعا کے اوپر سکون ہے تو ہم اس کو ہلا کر پڑھیں گے ہم اس کو پڑھیں گے بتوشہ بتوشہ ٹھیک ہے پھر ہے ارتبتم با کے اوپر کلکلہ پھر آ گیا اس کو بھی ہم ہلا کر پڑھیں گے ارتبتم پھر قطرن اب دیکھیں اس جیسا دعا یہاں پر بھی زیم آ گیا تو یہاں پر کلکلہ ہوگا پھر ہے صبرن دیکھیں ارتبتم جیسا با سکون والا یہاں بھی آ گیا جب با کے اوپر سکون آ جائے قوف کے اوپر توہ کے اوپر با کے اوپر اور جیم کے اوپر تو اس کو ہم تھوڑا سا ہلا کر پڑھتے ہیں تو دیکھیں اس کو ہم پڑھیں گے صبرن پھر نیکسٹ قدحن اب دیکھیں دعا کے اوپر بھی کلکلہ آ گیا سکون آ گیا یہ صرف لیمیٹڈ فائیف ورڈز ہیں قوف توہ باجیم دعا جس کو ہم ایسے ہلا کر پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا پوش کر کے پڑھتے ہیں جیسے قدحن قدحا تو آج کا لیسن انشاءاللہ آپ ایک دو طفع پریکٹس کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو جیسے سمجھ آگی ہوگی اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو بہترین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا کریں آمین جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ